اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں احوال شاہکوٹ میں ہوں عاشق بٹی آج ہم شاہکوٹ کے مسائل کی بات کریں گے ان لوگوں سے جو ہمارے شہر کے سیاسی سماجی رہنماں ہیں جناب جلفکار شریف رحمانی صاحب جو پی ٹی آئی ویل فیر ونگ کے زیلی صدر ہیں ملک سحیل خلیل صاحب جو کہ سیٹی جنرل سیکٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک جعوید بٹو صاحب ایڈوکیٹ سابقہ جنرل سیکٹری تحصیل بارشاہکوٹ صفدر مغل صاحب جنرل سیکٹری پی ٹی آئی زلہ ننکانہ جناب انبر صدیقی صاحب سینئر نائب صدر زلہ ننکانہ پاکستان مسلم لیگ نون جناب افضال شریف رحمانی صاحب پی ٹی آئی رہنما شاہکوٹ اور یہ میمبر بیت المال زلہ ننکانہ بھی ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جلفکار سیدو صاحب سیٹی صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور جناب شوکت علی شوکت صاحب صدر انجمن شہریاں شاہکوٹ اچھا دوسر مسئلہ یہ ہے کہ عرصہ دو سال سے شہر شام ہوتے ہی اندیر نگری کی صورت اختیار کر جاتا ہے ہم نے کئی بار پہلے بھی یہ مسئلہ آئی لٹ کیا سر اچھے بھلے آباد شہر میں اتنے سیاسی سماجی رہنماوں کے ہوتے ہوئے شہر کی بے بسی ہم کس سے گئے ہیں ہم کس طرح پہ جا کے دروازہ کھٹائیں کہ ہمارے شہر کی یہ صورتحال ہے آپ دیکھیں اتنے زیادہ سیاسی سماجی رہنماوں کے ہوتے ہوئے شہر کی بے بسی سمجھ سے بالاتا رہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بالکل یہ آپ کی بات درست ہے ہم اس بات کے کبھی خموش نہیں رہے تو اصل قصہ یہ تھا کہ پچھلا چیرمنٹ جو بنا تھا نون لیگ کے دور میں اس نے ساتھ سو کی لائٹ جو تھی وہ تقریبا ہمارے سننے کے مطابق پہنتی سو میں لگوائی تھی تو اس نے اتنی اس میں ناقص اور کرپشن کی تھی کہ وہ لائٹیں اس کے جانے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی تو یہ ابھی تارے پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی گورنمنٹ کے خاتے میں تو بھی یہ تھوڑی دل پہلے یہ سارا پراجیکٹ لگا تھا تو اس کے بعد جب وہ گیا ہے تو ہماری گورنمنٹ آگئی ہے تو بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دارے ختم ہوئے تھے تو یہ لائٹیں وغیرہ جائے اسی وقت سے ہی اس کا اتنا ناقص انتظام ہوا تھا کہ وہ چل نہیں پائیں تو اب ہم نے یہ تجویز رکھیں گے انشاءاللہ اپنی گورنمنٹ سے اور ہمارے با اختیار وزیر ہیں یا بلدیات کے تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ شاہ کوٹ کو پھر جو ہے نا وہ پنی کی طرح جنگ مک کرے ہمارے شہر میں بہت عالی نظام تھا بجلی کا کسی زمانے میں دوسرے قصبوں اور چھوٹے جو شہر تھے ان کی نسبت ہمارا نظام بہت عالی تھا سیورج کا بھی ساپ پانی جو پینے کا تھا لائٹن کا تو یہ آستہ آستہ جب ناوڑ ناوڑی کی گورنمنٹ آئی ہے کچھ اس طرح کے گرفت لوگ چینرمنٹ بنے ان کے دور میں یہ شاہ پوٹ میں ساپ پانی اور جو سیورج کا نظام تھا انیس سو ستر سے شاہ پوٹ میں چل رہا تھا تو یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ خراب کیا ہے انشاءاللہ پی جے کی گورنمنٹ آئی ہے تو ابھی آپ کو فتح ہے کہ بیشمار مسائل ہیں جس کی وجہ سے آستہ آستہ آمید ہے اور میں اور آپ میرے دوست جائیں گے اس بارے میں کچھ انگریزیں ہیں ہمارے بعد کہ اگر یہ لائٹن ہی ہم گورنمنٹ کی سطح پر نہ لگا سکے تو کم از کم سینٹر شہر میں اپنی مدد آپ کے طریقے ضرور انشاءاللہ تعالی لگانے کی کوشش کریں گے زمن میں میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں جو بھی چہرے آ رہے ہیں سیاست میں آپ ملاجہ کریں گے تو وہ ہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں چہرے وہی بار بار آ رہے ہیں لوگ وہی آ رہے ہیں اب ایک وارڈ میں یا اگر نازمی کا الیکشن ہوگا تو نازم تین چار آدمی کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی وہی کھڑے ہوتے تھے اب اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور آ گیا ہے تو وہ وہ بھی پہلے والے امیدواروں جیسا ہی ہوگا جب وہ الیکشن آئے گا تو دیفینیٹلی لوگوں کو سبز باغ دکھائے جائیں گے کہ جی ہم فلان کر دیں گے فلان کر دیں گے فلان کر دیں گے لیکن جب عملی طور پہ کام کی بات آتی ہے تو وہ زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نازم یہ جو جنرل کانسلر آتا ہے ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے جو میرا خرچہ ہوا ہے الیکشن پہ وہ میں کلیکٹ کروں وہ میں اکٹھا کروں چاہے وہ اس کے لیے مجھے جو بھی ذرائے استعمال کرنے پڑیں اور وہ ایسا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب شاہ کورٹ جو ہے نا یہاں سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے ریبنیو ہی کٹھا نہیں ہوتا تو یہ غلط بات ہے یہ زیادتی والی بات ہے اگر انیلسز کیا جائے جناب اس کو آپ خود دیکھتے ہیں روز مرہ زندگی میں شاہ کورٹ سے سب سے زیادہ ریبنیو کٹھا ہو رہا ہے ہر جس شعبے میں آپ دیکھیں گے شاہ کورٹ میں آپ کو لوگ ٹیکس دینے والے ملیں گے کاروباری حضرات ہیں کوئی بندہ نہیں میرا خیال ہے یہاں پہ ایسا ہے کہ جو ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے شاہ کورٹ میں پروپرٹی کی خرید و فروخت اروج پہ ہے یہ کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا اس میں ہاں جی سستی ہوئی لیکن ادروائز آپ دیکھیں گے تو شاہ کورٹ میں پروپرٹی کی خرید و فروخت اروج پہ ہے جس میں لوگ کمیٹی فیس بھی ادا کر رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ سٹیم ڈیوٹی بھی ادا کر رہے ہیں لوگ جو ہیں جتنی بھی فیسز وغیرہ ہیں رجسٹریوں پہ لگتی ہیں وہ ادا کر رہے ہیں اور کوئی بھی ڈیفالٹر نہیں ہے وہ ڈیفالٹ اس میں ڈیفالٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک وہ سارے جو ہے ڈیوٹیز وہ پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک اس کی رجسٹری نہیں ہوگی تو پروپرٹی کی یہاں پہ ویلیو کا بھی جناب اگر وہ محکمہ مال آپ موازنہ کریں پہلے آج سے دس سال پہلے کی جو ریوینیو کا جو تھا پروپرٹی کی قیمت تھی وہ شیڈول کے حساب سے بہت تھوڑی سی معمولی سی تھی اب جناب اگر ملاحظہ کریں گے تو جو پروپرٹی پہلے بیس ہزار پر مرلہ تھی اب وہی پروپرٹی کم از کم پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپیہ فی مرلہ کے حساب سے سکھنی جا رہی ہے اور کمرشل جو ہے اس کا تو پوچھیں آپ مد کہ کمرشل جو ایک ایک دکان ہے یہ مین بزار کی سرکل روڑ کی وہ ڈیڈڈڈڈ دو دو کروڑ کی دکان بھی کری ہے تو وہ جب ریجسٹریاں ہوتی ہیں لوگ پیسے دیتے ہیں کمیٹی فیس بھی ادا کرتے اس کے علاوہ ان کے پاس مد نقشوں کی فیسے ہیں یہ لے رہے ہیں کولکٹ کر رہے ہیں پھر گورنمنٹ کی جو الوکیشن ہے گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ ہر بجٹ میں ان کا حصہ رکھتی ہے لوکل گورنمنٹ کا تو یہ اگر اس کو پروپرلی ڈس برس کریں ہر جو ہے مد اس کے حساب سے اگر لگائیں تو سٹریٹ لائٹ کو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جب آپ اس کو پروپرلی کوئی اچھا لیڈر آئے جو ان کو جو اس کی رقم ہے اس زمن میں اس کو پروپرلی جب آپ لگائیں گے الوکیٹ کریں گے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے جتنے پیسے ہیں وہ اسی کام پہ سرب کیے جائیں نہ کہ ایسا ہو کہ دس لاکھ آیا سٹریٹ لائٹ کے لیے اب وہ سٹریٹ لائٹ میں سے چار ٹیوبے لگائی واپنا والوں نے وہ ڈسکنکٹ کر دی ہر چیز جو بلب ہے جو انرجی سیور ہیں وہ جو ہے وہ کچھ موسمی جو ہے وہ حالات کی نظر ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ آنڈیوں میں ٹوڑ پوڑ گئے کوئی ان کی دیکھ بال نہیں کرنے والا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سٹریٹ لائٹ کا سٹریٹ لائٹ کو صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے اگر انتظامیاں تھوڑا سا اس زمن میں اگر کرتی ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ ریسنٹلی ہمارے جو ہے وہ محرم الحرام کا یہ اشرہ گزرا ہے تو اس اشرے میں جناب نے دیکھا ہوگا کہ ہزار زار وارڈ کے بلب لگ چلتے رہے ہیں صرف یہ توجہ کی وجہ سے ہی چلے ہیں کہ جب لائٹ نہیں بھی ہوتی تھی تو جنیٹر چل رہے ہوتے تھے تو یہی انتظامیاں چلا رہی تھی خیال رکھے اس سے ایک تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانیاں دور ہو جائے گی اگر سٹریٹ لائٹس لگ جاتی ہیں تو سٹریٹ لائٹس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی آپ کی کہ ہمارے لوگ بزرگ بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں تو وہ گلیوں میں جب اندیرے ہوتے ہیں تو وہ اس میں گرتے بھی ہیں چھوٹے وگرہ بھی لگتی ہیں تو یہ سٹریٹ لائٹس کا صرف تھوڑی سے توجہ کی ضرورت ہے اترمائی سٹریٹ لائٹس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ تو ٹوٹل ہمارا لوکل میٹر ہے سٹریٹ لائٹ کا پہلے جو ہمارے پلدیات یہ دارے تھے لاکھوں روپیہ ان کے پینڈنگ پڑھا رہا ہے ان کے بلوں کا وہ ملت آنی کرتے لیکن بعد میں یہ ہمارے ایک چیئرمن صاحب کے بلدنے انہوں نے ایک اچھا گانگی ہے وہ یہ تھا سٹریٹ لائٹ لیکن وہ لائٹ اتنی مطلب زیادہ کوالٹی میں اچھی نہیں تھی جا دیر نہیں چل سکی چند ماہ چلی اور بند ہو گئی اس کے بعد نہیں چلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گریسی صاحبہ ادھر بیٹھی ہیں بندیات کے روسیو صاحب ان کا بنتا ہے کہ وہ یہ سٹریٹ لائٹ تو چلوائیں یہ تو بندیہ کروا سکتا ہے اتنے فنڈ ہیں کہ وہ شاہ کو ان میں سٹریٹ لائٹ دیں سٹریٹ لائٹ کو اگر نہیں تو انشاءاللہ یہ بندیاتی ادارے انقریب پاکستان میں آنے والا وقت جو آئے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی صورت میں ایک بہترین لیڈر پاکستان کو نہیں امت مسلمہ کو ملا ہے اور انشاءاللہ اس پہ سب لوگ متفق بھی ہیں پوری عالم اسلام میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہی عمران خان اور یہ اس کے پانچ سال دور میں انشاءاللہ بہت اچھے کام ہوں گے بلدیات کا الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ بلدیات میں آ کے یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ جو سٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے شاہ کوٹ میں واقعی جب رات کو بندہ باہر سے اپنے گھر واپس آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی اجوار جنگل کی طرف جا رہا ہے حالانکہ شہروں میں یہ روشنی ہوتی ہے یہ جب میں کانسلر تھا یہ آج سے تقریباً کوئی دو تین سال پہلے کی بات ہے جب یہ اس کے لیے پورے شاہ کوٹ میں کوشش کی جو کہ اس کی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اس کا ایک میٹر لگتا ہے جہاں اس کا میٹر لگا ہوتا ہے وہاں سے اس کی رینج ہوتی ہے وہاں تک اس کی لائٹ یں چل سکتی ہیں اس سے آگے لائٹ لگائیں تو چل نہیں سکتی تو اس کے لیے انہوں خراب ہو گئیں ان لائٹ وں میں کیسے خریدی گئیں ان لائٹ وں بلکہ وابدہ والے بھی ان کے ساتھ ہٹیچ ہوتے ہیں تو یہ ان کو کسی نے ٹھیک نہیں کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئے اس کے بعد جب یہ اسسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ آئیں یہ سیو صاحب تشریف لائے تو ان کا فرض بنتا تھا کہ ان لائٹوں کو ٹھیک کرواتے اور اگر وہ لائٹیں ٹھیک ہونے کے کابل نہیں بھی تو نئی سٹریٹ لائٹ لگواتے یہ بلکل شاہ کوڑ کا جینون پرابلم ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ پورے شاہ کوڑ کے تمام بازاروں میں یہ لائٹیں لگوانی چاہیے یہ جتنا خرچہ یہ محرم کے دنوں میں کرتے ہیں عید ملاد النبی کے دنوں میں کرتے ہیں یہ سٹریٹ لائٹس لگانے کے لئے یہ مستقل طور پر لگائیں تو میرا خیال ہے اتنے خرچے سے یہ ہمیشہ کے لئے لگ جائیں گی تو ان کو چاہیے کہ یہ ضرور لگوانی چاہیے یہ شاہ کوٹ کی تمام سیاسی سماجی تنظیموں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں اس معاملے پہ اکٹھے ہوں ہم سارے دوست مل کے شاہ کوٹ ہمارا اپنا ہے سیاست اپنی جگہ ہماری مخالفتیں اپنی جگہ لیکن یہ شاہ کوٹ کا جنون پرابلم ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کے لیے محترمہ ایسیسٹنٹ کمیشنر صاحبہ سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے شاہ کوٹ میں سٹریٹ لائی لگنی چاہیے بڑا اچھا آپ نے مطالبہ بھی رکھا سٹریٹ لائی کی اہمیت اس کو ہرگز ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آج شہر میں آنا اندیرے میں واردات ہوتی ہیں بڑی مشکلات ہے اور شہر کی خوبصورتی میں بھی بہت اس کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ شاہ کوٹ میں بھیجلی نہیں تھی تو گیس شام کو لٹکا کے جاتے تھے اس دور میں اس کو اتنی اہمیہ جیسے آج تو پچاس سال پیسے چلے جائیں اور آج کے دور میں شہر اندیروں میں دوبا ہوا ہے تو یہ معاملہ تو بڑی بے حصی ہے انتظامیہ کی یہ معاملہ تی ایم اے کا درست کریں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں تاکہ کرائم پر بھی کنٹرول ہو شہر بھی خوبصورت لگے یہ بہت اہم معاملہ ہے اس پر عمل ہونا چاہیے دوسرا میں اپنی طرح سے ایڈ کر رہا ہوں کہ اہوالے شاہر کوٹ چونک میں ایک بابدہ خوبصورتی میں ایک بہت بدنما بن گیا ہے دور سے اتنا بد صورت لگتا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس کی پلان ہے کیا مسئلہ ہے کیوں اس کو لگا دیا ہے اگر وہاں تو فوارا ہونا چاہیے تھا وہاں تو فاؤنٹین ماؤنٹین بہترین انتظامات کرنے چاہیے تھے خوبصورت لگتا شہر اس سے تو بہتر گھنٹہ گھر جو لوگ پسند نہیں کرتے گھنٹہ گھر بھی اس اچھا لگتا ہے اس معاملے کو بھی دیکھ چاہیے بلکل سینٹر میں کیوں لگا دیا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ شاہ کوٹ کے لوگ عوام کے درمیان وہ لگا دیا بڑا اچھا کوئیشن ہے پٹی صاحب آپ نے کیا ہے شاہ کوٹ میں آپ کی بات درست ہے کہ اندھیروں میں چھایا ہوا ہے میں چھپا ہوا سارا شاہ کوٹ لیکن جب آج سے آپ دو سال پیچھے چلے جائیں دو ڈائی سال ہماری ایم سی میں گورنمنٹ تھی تو ہم نے مطلقہ ممران نے رل مل کے یہ کوشش کی کہ شاہ کوٹ میں جو سٹی لائٹ کا معاملہ ہے اس کو گورنمنٹ تو ہماری جب چلی گئی تو انکروچمنٹ کا معاملہ آگیا انکروچمنٹ کے معاملوں میں جو سٹریٹ لائٹ لگی تھی وہ بھی ٹوٹ پڑ گئی لیکن اب جو مجودہ گورنمنٹ ہے اور ایڈمنسٹریٹر حسابہ ہیں ان کو چاہیے ہم بھی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شاہ کوٹ کا داد دیں گے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے یہ آپ بھی ہمارے ساتھ میند کریں تھوڑا سا میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حال ہو اور امید ہے انشاءاللہ وہ بہت سمجھ بوجھ والی ہماری اسی حسابہ ہیں امید ہوگا ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کوش کر انشاءاللہ بیٹس صاحب آداروں کے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ اس بار محرم الحرام کے انتظامات کے سلسے میں غالباً چالیس لاکھ روپے کے اخراجات ہیں جو منسپل کمیٹی نے ادا کی ہیں ہو سکتے ہیں ان کے پاس ظاہر ہے کاغزوں کا پیٹ بننے کے لئے انہوں نے سب کچھ کیا ہوگا اب کس کو بے ایمان کے ہیں آپ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ آپ کی مکرنہ آپ کی عدلیہ اور آپ کی پارلیمنٹ کسی بھی جگہ پر کوئی بندہ اس بات کو ایڈمیٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس نے ملک کو ٹھیک کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے یہ ایسا ہمام ہے کہ اس میں جو بھی داخل ہوتا ہے وہ از خود ننگا ہو جاتا ہے سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے ابھی ہم سمجھتے تھے کہ چونکہ ایڈمیسٹیشنز کا دور سیاسی لوگ تو نہیں ہمیشہ سیاسی لوگوں پر کریپشن کے الزامات آتے ہیں شیخ راشد صاحب بھی بے شمار الزامات لگائے گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں سٹریٹ لائٹ لگی بھی اور چلی بھی جتنی دیر وہ رہے ہیں آج کل کون لوگ ہیں چلو اس وقت تو سیاستدان کھا رہے تھے کیا آج اسسسٹنٹ کمیشٹر صاحب یہ پیسے کھا رہی ہیں کیا آج سیو صاحب کھا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ بلدیہ کرنے کے کام ہیں کون سے صرف صفائی ایک صفائی کی مد میں ہم لوگ ہر چیز پر بے شمار ٹیکس دیتے ہیں یہ صفائی تو ہم اگر اپنا بندہ بھی رکھ لیں تو گھر پانچ سو ہزار روپے مہینہ دے تو ہمیں بہترین کوٹ پینٹ اور ٹائی والا جمع دار مل سکتا ہے اس کو ہم پچیس ہزار دیں پچاس ہزار دیں لیکن جو گورنمنٹ اتنے زیادہ ٹیکس لیتی ہے وہ قسمت میں لگائے جا رہے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی گزشتہ دو تین سالوں میں بلدیا کا بجٹ کہاں لگایا میری سمجھ میں نہیں آیا کل میں نے ایک پوسٹ بھی اپلوڈ کی تھی سانگلہ ہل پر ہمارے ڈیپٹی کوشتر صاحب بہت مہربان ہے اور ہونا بھی چاہیے مجھے خوشی ہے کہ سانگلہ ہل ہماری نسبت زیادہ بہتر طریقے سے اپنا حق لے رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور ہم نے شاہ کوٹ والوں نے بدقسمتی سے سارا کام ایک ایم پی ایس پی ایس ہماری ہر چیز ہمارے ہر دکھ کا مدعوہ ایم پی ایس آپ کریں تو پھر وہ جتنی صلاحیت ان میں ہے وہ کر رہے ہیں آپ کسی سے بھی اس کی صلاحیت سے زیادہ کام کے توقع کریں گے تو آپ کی ہماکت ہے یہ تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں جتنا وہ کر رہے ہیں اب تک میں سمجھ تاؤں کہ انہوں نے کیا باقی اس وقت جو ایڈمسٹریٹر ہیں ہماری اسسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ بلدی شاہ کوٹ کے پاس صاحب کا چیرمن صاحب کہتے تھے کہ میں سات کروڑ روپے کا سرپلس چھوڑا تھا وہ سات کروڑ روپے میں سٹریٹ لائٹ کوئی بہت بڑا منصوبہ نہیں ہے اس کی وائر کیبل بھی پڑی ہوئی ہے اس کے وہ جو بلبوں کے جو سٹینٹ سے ہوتے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں ہولڈر بغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں بلب لگانے اور اس کو چلا دینا اور اس کا بل جو بھی ہے آج کل لیڈی کا دور ہے بل بھی اتنا زیادہ نہیں آتا جو بلدیہ کے لیے فوٹ بل نہ ہو میں جب چھوٹا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہر گلی کے کونے پر سو وات کا بلو لگا ہوتا تھا بلدیہ کی طرف سے اور سید ریاض علی گیلانی صاحب چودری محمد عرشہ صاحب ان جیسے لوگ اس وقت شیخ محمود علی صاحب جیسے لوگ ہمارے شہر کے چیرمن ہوا کرتے تھے یہ جنرل سینس کی بات تھی کہ لوگوں کو رات کے وقت ان کے راستے روشن رکھنے ہیں یہ روایت آج کی نہیں ہے میرے خیال اسلامی دنیا میں یہ بہت قدیم روایت ہے جب یہ بجلی کا الیکٹرک کا دور نہیں تھا تب سے لوگ لائلٹن لگاتے تھے راستے میں تاکہ مسافروں کو مشکل نہ ہو تو آج کل چکے یہ پڑی لکھی قوم میں ساری ان کی ترجیحات بھی بدل چکی ہیں باقی آ جا کے پھر سر کا بھار پاؤں پہ آتا ہے تو میں کہوں گا کہ ایم پی ایس آپ کو اپنے شہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن ان کو اور سوچ نہیں جی ناظرین اس کے بعد آپ اگلا پروگرام قائدی آزم سپورٹس سٹیڈیوم کمپلیکس پر جل دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ہی عاشق بٹی کو اجازت دیکھ اللہ حافظ